اسلام علیکم جو فرانز آج کا جو ہمارا ٹوپیک ہے وہ ہے فیزیکل پروپرٹیز آف الکینز یہ ویڈیو نمبر ساتھ چونکہ ہم لوگیں سٹارٹ کیوئے کیمسٹری کی ایف ایسی پارٹو شیپ نمبر آٹھ آلیفیٹک ہائیڈرو کاربن تو اس میں ہم نے آج جو مماری ویڈیو ہے وہ ہے ویڈیو نمبر ساو سیون فیزیکل پروپرٹیز آف الکینز تو آج سٹار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سب سے پہلے دیکھیں کہ الکینز کیا ہوتے ہیں الکینز کو ہم نے پیچھے study کیا ہوا ہے کہ جو ملابس الکینز ہیں یہ مرفاس اور ہے ایسے سیچوڈیٹڈ ہائیڈرو کاربن ہے کہ ہائیڈرو کاربن ہے ہائیڈرو کاربن کیس کو کہتے ہیں ہائیڈرو کاربن ہے ہائیڈرو کاربن کر دیس میں اور کاربن اور ہائیڈروجن سیچوریٹری یعنی کہ اس کی جو سب سے بڑی پیش آنگو یہ ہے اس میں صرف سیگم سیسا سیچوریٹر میں سیما بان پا جاتا ہے پائی بان اس میں موجود نہیں ہوتا اس کے علاوہ اس کا جو جنرل فارمولا ہے الکین کا وہ مرپا سی این ایچ ٹو این پلس ٹو ہے اوکے اور جو یہ جو مرپی شو کرتا ہے ہے وہ ٹیٹر ہیڈر ٹیٹر ہیڈر ٹیٹر ہیڈر چھوٹی چھوٹی پہلے ہمیں ملوں جائیں اور اینگل 109 into 47 ڈیگری بنتا ہے تو اب ہم اس کے پہلے جو پروپرٹی پر آتے ہیں پہلے پروپرٹی فیزیکل سٹیٹ اینڈ کلرز کہ کاربن کی جو فیملی ہے وہ جو اسے سٹjs ہوتی ہے ٹیٹین سے بہت چلتے ہیں ہم نے ایدھرenessوں کو دیکھنا ہے جو change�پرٹی پرٹی کو جو ماہوٹی ہوئے ہیںڈرلیس ہوتے ہیں اگر کی فارم میں ہوتے ہیں لیکن کاربن فائی سے لے کاربن سیونٹی تک جو الکینز ہوتے ہیں وہ ان کا کلر بھی کلرلیس ہوتا ہے اور لیکوڈ فارم میں ہوتے ہیں اور ایٹین سے اب جتنے بھی الکینز ہوتے ہیں وہ سولیڈ فارم میں ہوتے ہیں یہ تو سیم ہے لیکن وان سے فور تک گیس ہے فائی سے سیونٹی ہوتے ہیں ایٹین سے باب کیا ہے سولیڈ سیکنڈ پروپٹی دیکھیں وہ ہے سولی بیلٹی الکینز آر نان پولر آر ویکلی پولر آئینڈ آر انسولی بل انپولر سولی ویٹر بٹ سولی بل انپولر سولی ویٹر بینزین ایتھر کاربن ٹیٹرہ کلورائیڈ ایٹی سی ایٹسکٹرہ اب یہ سولی بیلٹی یعنی حال ہونے سے کہ feeling пришر ٹیٹرہ کامل کے تقریب الکینز ہمارے پاس نان پولر ہیں کیا ہے نان پولر یا پھر یہ موپلو کو اس ویکلی ہمارے پاس کیا ہے پولر اب اس کا مطلب کیا ہے کہ نان پولر کیوں ہے کیوں کہ مجھا ہر ممتی ہیں یہ سیٹوراغیڈ ہ 집에 ہو لوگوں ہوتے ہیں سیٹوری زیادین کی سکیر کا بہان ہوتا ہے اس میں اور ہائیڈروکاربن ہائیڈرین ہوتا ہے تو کاربر اینڈ ہائیڈرو جن کی جو الیکٹرو نیگٹیوٹی ہے وہ بہت کاربون الیکٹرو نیگٹیوٹی وہ بہت مینیمم ہے یعنی کہ لیس ہے جس کے وجہ سے ان دونوں کے درمین جو بانڈ ہوتا ہے وہ کوولینٹ ہوتا ہے اور یہ نان پولر ہوتے ہیں اب چونکہ یہ نان پولر ہوتے ہیں تو اب یہ نان پولر سولوٹ میں ہی ڈیزول ہوں گے یعنی کہ ایک جملہ ہے نا اگر ہمارے پاس سولیوٹ پولر ہے تو وہ سولوٹ پولر میں ہی ڈیزول ہوگا اگر ہمارے پاس سولیوٹ نان پولر ہے تو وہ نان پولر سولوٹ میں ہی ڈیزول ہوگا اسی طرح ہمارے پاس چونکہ الکینز نان پولر ہے نیچر میں تو جبکہ جو پانی وہ کیا ہے پولر ہے اس لیے جو الکینز ہوتے ہیں پانی میں سولیبل نہیں ہوتے مگر سولیبل ان یہ نانک پولر سولوانٹس مسائل کے دور پر جو بینزین کا ایتھر کا یا کاربن ٹیٹرکولوری کا جو سولوشن ہوتا ہے سولوانٹ ہوتا ہے اس میں جو الکیند ہوتے ہیں وہ بہت آسانی سولو ہو سکتے ہیں کیونکہ دونوں سلیوٹ الکیند بھی نانک پولر ہیں اور جو سولوانٹ ہیں ان کے وہ بھی نانک پولر ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مرپاس الکیند ہوتے ہیں الکیند ان کی جو ڈینسٹی ہوتی ہے وہ 0.6 سے لے کر 0.8 جی آور سینٹی میٹر کیو کے درمیان ہوتی ہے یعنی کے 0.6 سے لے کر 0.1 کے درمیان ہوتی ہے الکیند کی ڈینسٹی جبکہ جو مرپاس وارٹر کی ڈینسٹی ہوتی ہے وہ 997 ہوتی ہے یہ مرپاس وارٹر گرہ تو دیکھیں جب بھی ہم الکیند اور وارٹر کو اپس پر ملاتے ہیں تو جو الکیند ہوتے ہیں وارٹر کے اوپر تیرنے لگ جاتی ہے فلوٹ کرنے کا لگ جاتی ہے کیوں اس کے وجہ یہ ہی ہے کہ جو الکیند کی ڈینسٹی ہوتی ہے وہ بہت کام ہوتی ہے کس کی نسبت وارٹر کے نسبت تو دوسری بات یہ ہے کہ جو الکیند کے اندر فورسز ہوتی ہیں وہ ونڈر وار فورسز ہوتی ہیں ہوتی ہیں اور یہ ویک فورسز ہوتی ہیں اب جو تھرڈ پروپٹی ہے وہ بولنگ پوائنٹ بولنگ پوائنٹس آف الکین انکریزز بھی انکریز اندی نمبر آف کاربن ایٹم یعنی جیسے جیسے کاربن کی اتداد بڑھتی جائے گی مکدہ الکین میں ویسے ویسے اس کی جو بولنگ پوائنٹس میں کریز ہوتے جائیں گے بولنگ پوائنٹس انکریزز بائی ایٹ وانٹی بولنگ پوائنٹس ایسی ایسی چین کے لوگ دیکھیں اس کی جو انکریز distro بھیانر جہ کے انکریزز. جون ملان تو آپ کو منٹ پاکجوب اور انکریز برسمی لگو بولنگ پوائنٹس فرق خلح یو ایسی پرکابم لتائی بڑھàs روچ움 جو بولنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے کس سے نارمل یعنی کہ جو نارمل سٹریٹ میں ہوتے ہیں مالکولز ہوتے ہیں اسی سٹرکٹر ہوتا ہے ان کا جو بولنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کس سے ایسے مالکولز جو کہ برانچٹ جیم میں ہو اوکے یہ ایک زیمبل دی گئی ہے این بیوٹین جو میں پاس بیوٹین ہے یہ حواز آ ہائر بولنگ پوائنٹ یعنی کہ نیگٹیو پوائنٹ پوائنٹ ہوتا ہے اس کا نارمل سٹریٹ جنگرہ سٹرکٹر ہوتا ہے ان کا جو بولنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ہے کس سے آئیسو بیوٹین سے برانچٹ آئیسو بیوٹین یعنی برانچٹ بیوٹین سے اوکے یہ بولنگ پوائنٹ ہوگے اب آگے ہے جو پروپٹی ہے وہ ہمارے پاس ہے میلٹنگ پوائنٹ اچھا بیوٹین میں ہمارے پاس چار کاربنز ہوتا ہے یعنی کہ یہ ہمارے پاس جو یہ ہے یہ ہمارے پاس نارمل بیوٹین ہے اس کا جو بولنگ پوائنٹ ہے وہ ہائر ہے کس سے آئیسو بیوٹین کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اوکے یہ تو یہ دیکھیں یہ میں پاس آئیسو بیوٹین ہے یہ نارمل بیوٹین یہ آئیسو بیوٹین ہے اس کا جو بولنگ پوائنٹ بہت زیادہ ہے اس کی نصف اوکے یہ دوسری افاظ میں اس کا جو بولنگ پوائنٹ وہ کام ہے اس سے اب جو نیکس پروپٹی وہ ملٹنگ پوائنٹ ہے ملٹنگ پوائنٹ آف آلکین آلسو انکریز with the increase in مالکولر میس بٹس انکریز is not so regular or gradual اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ملپاس آلکین کا ملٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ انکریز کرتا ہے ملٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اس کا ملٹنگ پوائنٹ آلکین کانیز جیسے 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 انکریز کرتا جائے کہ وہیسے ملٹنگ پوائنٹ ہوگا وہ انکریز کرتا جائے اب اس کا مدر ہم ایک چھوٹی سی اگزامپل لیتے ہیں اگزامپل کیا ہے کہ جو میں پاس میتھین کا جو ملٹنگ پوائنٹ ہمارے پاس بیٹین ہمارے پاس اس میں جو میلٹنگ پوائنٹ کس کا زیادہ ہے اس کا زیادہ ہے اور اس کا کام ہے تو یہ ہی بالک ہوئی ہے کہ ریگولر نارڈ ریگولر آر نارڈ گریجور ہو گیا تو یہ ہمارے پاس ایسا جیسے جیسے مالکولر میںس انکریز کرتا ہے ایسا جو اس کا ملٹنگ پوائنٹ ہے وہ انکریز کرتا ہے اب یہاں دیکھیں بظاہری طور پر یہ 138 جو کام ہے 142 زیادہ ہے کیونکہ اس سے نیکٹیو ہے تو نیکٹیو یہ ہی شوکہ رہا ہے اوپوزیٹ ہو جاتا ہے یہ ویلیو زیادہ ہے یہ ویلیو کام ہے اس لیے بیوٹین کا جو ملٹنگ پوائنٹ ہے وہ زیادہ ہے کس سے میتھین سے کیونکہ بیوٹین کا جو مالکلی میںس ہے وہ زیادہ ہے میتھین کی نسبت دنسٹی 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 آف الکینز گریزی وید انکریز نمبر آف کاربن وہی بات ہے کہ جیسے جیسے کاربن کی مقدار بڑھتی جائے گی ویسے ویسے جو ہمارے پاس الکینز کی ڈینسٹی ہوگی وہ بھی انکریز کرتی جائے گی چونکہ کاربن کے درمیان کاربن 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 دنسٹی 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 کاربن کاربن دنسٹی بھی انکریز کرتی جائے گی تو آج کمیتر کیا ہے جساک اللہ خیرہ جساک اللہ خیارہ اگر آپ لوگ ان کے دیڑیں تک ہمارے چینل پاک مین اکایڈمی اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں لائک شیئے کر جساک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ بروکاتو موسیقی